مجھے اس علم نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو کام ہمیں کرنا ہے کارون کے دارے کے اندر رہ کے کرنا ہے تو جو بے آئیبا کی رولز ریگولیشنز ہیں جو پاکستان باکسنگ فیڈریشنز کے ہیں جو پی او کے جو رولز ریگولیشنز ہیں جو پاکستان سپورٹ سپورٹس کے ہیں جیسے ہمارے پاس اب دیکھیں کہ اس میٹنگز میں سب کے رپیزنٹیو یہاں پہ موجود ہیں جس میں پاکستان سپورٹس بورڈ ہے پی او ہے پاکستان باوسنگ فیڈریشن ہے اور پاکستان کے جتنے ادارے ہیں سوبے سب یہاں موجود ہیں پاکستان کی آم فوسز کے ریپ یہاں پہ موجود ہیں پاکستان آمی کے ہیں پاکستان ایف فوس ہیں پاکستان نیوی ہے پاکستان پولیس ہے ہم تو قانون کے رہ کے اندر رہ کے اس پہ کام کریں گے اللہ ان کو سمجھ دے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہم نے باکسنگ میں بات کرتے ہیں تو پچھے جنہیں ہونے والے دو الیکشنز میں دو گروپ سامنی آئے جس میں ایک جناب مزمل صاحب کا ہے جو آبرا کے چیئرمن بھی ہیں اور فارمر پاکستان آرمی کے جنرل بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جانگیر ریاض صاحب کا بھی ایک گروپ سامنے آیا ہے جانگیر ریاض صاحب کا تعلق پاکستان کی ان کاروباری اور سماجی شخصیات میں ہوتا ہے جن کا تعلق کھلوں سے بہت پرانا ہے نہ صرف وہ پاکستان میں باکسنگ کے فروغ کے لیے ہمیشہ سے شانہ بشانہ کام کرتے ہیں اور پاکستان میں انٹرنیشنل چیمپننشپس جتنی بھی ہوئی ہیں ان کے بغیر یہ نانومتی تھی جہاں ہمارے بہت سارے اور دوست خاص طور پر یونائیٹڈ لیڈر اور گوین ہل نے باکسنگ کو پروان چڑھانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جانگیر ریاض صاحب کا جو اس وقت انفلنس ہے آئیبا میں اور اس بی سی میں یعنی کہ انٹرنیشنل باکسنگ فڈریشن میں اور ایشین باکسنگ کامسل میں وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہیں اگر یہ دونوں گروپس آپس میں شامل ہو جائیں اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنے لگ جائیں تو میرے خیال سے باکسنگ کے سٹیک ہولڈرز تمام کے تمام خوش ہوں گے سوائے ان لوگوں کے جو صرف گس بیٹھیے ہیں اور یہاں پہ آکے قابض ہو چکے ہیں ان میں میں نام لیتے ہوئے بالکل شرمہ ہوں گا نہیں میں سمجھتا ہوں کہ مزمل صاحب کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے ایلگر کی ٹیم دراصل کس طریقے سے برسر اقتدار میں آئی اگر میں پریویس ہسٹری پہ جاؤں گا تو یہ بہت لمبی ہو جائے گی اس کے لیے انشاءاللہ ایک اور پروگرام وید ایکسپرٹ سم لوگ کریں گے تاکہ صرف میری رائے اس میں نہ رہے بلکہ جو پاکستان میں باکسنگ کے دراصل بابے ہیں میں ان کے ساتھ یہ گزگو جاری رکھوں گا اگلی آنے والی قسم میں اور ہاں چینل صاحب اگر آپ کو کچھ جاننا ہے تو یہ ویڈیو کو پورا دیکھیں یہ آپ کی رانمائی کے لیے ہے میں جانگیر ریاض صاحب کو بھی یہ بولوں گا کہ جانگیر بھائی اس کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو احساس ہو کہ لوگ کیا چاہتے ہیں آپ کو احساس ہو کہ انٹرنیشنل اولمپینز کیا چاہتے ہیں آپ کو احساس ہو کہ پاکستان میں موجود ٹاپ ایکسپرٹس جو ہے نہ وہ کیا چاہتے ہیں ناظرین کے لیے صرف اتنا کہتا چلوں کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سپور فٹ چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ یہ پاکستان کا واحد سپورٹس چینل ہے جو نہ صرف سپورٹس کی ڈیفرنٹ پروگرامز کو دے رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فٹنس سے بھی وابستہ لوگوں کے لیے یہ مستفید ہے یہاں پہ فٹنس ایڈوکیشن اور بیسک فٹنس فور ایوریون کے نام سے ڈیفرنٹ پروگرامز ترتیب دیئے گئے ہیں آنے والے دنوں میں آپ کو انشاءاللہ بہت مواد ملے گا اس چینل پر اسے سبسکرائب کیجئے ہاں اگر آپ کو یہ چیزیں پسند آ رہی ہیں تو اس پہ کمنٹ ضرور کریں اپنی رائے ضرور دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ ان لوگوں کو بھی رائے دے سکتے ہیں جن کے مطلق یہ پروگرام کیا جا رہا ہے ہاں اس کو شیئر کرنا نہ بولیں کیونکہ اچھی بات کو شیئر کرنا نہ صرف سواب ہے بلکہ کھیلوں کی ترقی میں یہ اہم کرنا ادا کر سکتا ہے آپ کی رائے ہمارے لئے سب سے اہم سپورفٹ باکسنگ نائٹ میں آپ دیکھتے رہیے اسے اور اس میں ہم لوگ آپ کو اصل کہانی بتائیں گے کہ پاکستان باکسنگ فیڈریشن کے پسے پردہ کیا حالات ہیں اور کس طریقے سے پاکستان باکسنگ فیڈریشن کو دوزار چودہ کے بعد تباہ کیا گیا کیسے پاکستان سپورٹس بورڈ اور کچھ اور بڑے ادارے جو سپورٹس میں ان کی بہت اہمیت ہے خاص طور پر پاکستان آرمی پاکستان ایل فوس اور پاکستان میری وہ کیوں کر ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں یہی چیز جاننے کے لیے آپ سٹے ٹیون اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پروگرام آخر تک دیکھنے میں مزہ بھی آئے گا اور بہت سارے لوگوں کی رائے بھی ملے گی لیکن نیکسٹ باکسنگ نائٹ کو دیکھنا مت بولیے گا پلیز سٹے ٹیون اسلام علیکم مجھے ایز ای پاکستان باکسنگ رلیشن کے پریزن کی اسیح سے میں سب سے پہلے تو اسلم خان کی اچانک وفاق پر افسوس گازار کرتا ہوں اور ان کے والدین کے لیے تو بھاگوں اور فیملی کے لیے اور سب سے ضروری بار میں اس کی رسپانسیبیلٹی پاکستان اولمپک پر ڈالوں گا اس کی ریزن یہ ہے کہ ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں آمرہان جیسا باکسر بنوں وسین جیسا باکسر بنوں حسین شاہ جیسا باکسر بنوں لیکن بدکسنتی سے یہ جو اولمپک پاکستان کی اولمپک ہے انہوں نے پاکستان کی سپورٹس کو تباہ اور برباد کر دی ہے ریٹائر ہونے کے باوجود یہ لوگ ان سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ایک چھوٹا سا ملازم وابڈہ کا جو ریٹائر ہو چکا ہوا ہے وہ پاکستان کی سپورٹس کو ہائی جیک کر چکا ہوا ہے ہائی جیک اس طرح کر چکا ہوا ہے کہ جو بھی پیسہ باہر سے آتا ہے یہ اپنی یاشیوں پر اپنے خرچے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور انہوں نے پاکستان کی سپورٹس پارسی کو ایمپلیمنٹ نہیں ہونے دیا انہوں نے کوئی ایوینٹ نہیں ہونے دیتے کوئی آرگنائز نہیں کرنے دیتے کوئی بھی گورنمنٹ اور ابھی میں یہ میسیج ایک سنگا تھا اوپر ایک ارٹائر صاحب ہے وہ یہ کہتے ہیں جی پاکستان کی باکس انفیریشن کا کوئی تلق نہیں ہے اور گورنمنٹ مدد کرے اور اس پر ایکشن لے بھئی گورنمنٹ مدد کیا کرے گی ایکشن کیا لے گی آپ نے تو ان کو بے بس کر دیا گیا یہی اگر پاکستان کی سپورٹس پالیسی پر ایمپلیمنٹ ہوتا تو آج یہ واقع نہ ہوئے ہوتے کوئی ایونٹ آرگنائز ہوئے ہوتے کوئی ٹریننگ سیشن ہوتے کیمپ لگتے لیکن ادھر اولمپی کی غلط پالیسیوں کی وعی سے ریٹائر لوگوں کے بیٹھے ہونے کی وجہ سے آج پاکستان کی پوری کی پوری سپورٹس آئے جائک ہو چکی ہے لیکن میں سب سپورٹسمنوں سے سب سپورٹس کے لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی وقت ہے ورنہ اسی طرح آپ کی ڈرین جو ہے ختم ہوتی رہے گی آپ کوئی چیمپین نہیں بنیں گے اور اسی طرح فیلڈ میں جا کے آپ مرتے رہیں گے سپورٹس پالیسی کو ایمپلیمنٹ کروانا ہے تو گراؤ اولمپک کا کرنا پڑے گا اٹھے اور اولمپک ہاؤز لاہور کا گراؤ کریں اور وہاں پہ جو خالد ریٹائر ایک چھوٹا سا ملازم بیٹھا ہوا ہے جو آگے شیلڈ لگا کے اوڈے داروں کی یا اداروں کی شیلڈ استعمال کر رہے ہیں ان کے خلاف اٹھیں اور اپنے آپ کو بچائیں یہی ٹائم ہے اٹھیں کوئی گورنمنٹ کو اس نے بنانا سٹیٹ بنوا دیا ہوا ہے یہ کوئی ہمدردہ آپ کے لئے ہیں آپ کو خود ایکشن لینا پڑے گا سب لوگ لاہور میں اولمپک ہاؤز کا گراؤ کریں اور ان سے پوچھیں جناب آپ کو پیسہ کروڑوں روپے باہر سے آتا ہے کہاں ہیں کیا کرتے ہیں آپ نے کون سے ایونٹ کروانے ہیں کون سے سپورٹس ایکٹیوٹیز کروانے ہیں ایک ہی رونا روتے ہو جی ہمیں پیسہ نہیں آتا ہے جو باہر سے پیسہ آتا ہے وہ کہاں جگتا ہے اٹھیں اور پاکشن اولمپک لاہور کا گھراو کریں اور خالد کو اس کے گھر بیجیں جو نہ چل سکتا ہے بیٹھا ہوا ہے اور تباہ کر رہے سپورٹس کو لازمی بات ہے سب سے پہلے جو بھی بچہ ہوگا یا لڑکا یا لڑکی ہم ان کو لے کے آئیں گے اس کو اپنے خرچے پر ہم ٹریننگ کروائیں گے جم وغیرہ میں ان کو فری میمبرشپ دلائیں گے اور جو بھی کیمپ لگے گا اس میں وہ فری آئیں گے اور خراک وغیرہ یہ ہمارا بہت اچھا پلان ہے بیسیک میں یہ کہہ لیں کہ سٹارٹ سے ہی یہ میرا پلان ہے کہ جو بھی بچے ہم سیلیکٹ کریں گے ان کو ٹریننگ ریگولرلی دی جائے گی کوئی پیسہ ہم نہیں لیں گے پھر کمپیٹیشن کروائیں گے نیشنل لیول پہ جو سیلیکٹ ہوگا اس کو ہم پھر باہر لے کے جائیں گے مجھے دیکھیں گے جو ہمارے پاس ٹیم ہے یہ سارے ایکس باکس آل میں کوئی ایسا بندہ ہماری ٹیم میں نہیں ہے جو یہ کہ باکسنگ سے لنک نہیں رکھتا ہو تو ظاہر ہے ان کو باکسنگ کا پتہ ہے ان کو پتہ ہے کہ کس طرح باکسنگ کھیلنی ہے کس طرح کروانی ہے یہ ساری پرفیشنل ٹیم ہے ہمارے ساتھ دیکھیں آمر جو ہماری ٹیم کا ایک حصہ ہے اور میں نے اسے سپیشلی ریکویسٹ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ ہاؤ اور گائٹ کرو ہمیں اور اس نے پرامیس کیا رات کو اس نے مجھے میسیج بھی دیا ہے کہ میں پوری طرح فلی انوالگ ہوں گا ادھر پاکسنگ کی باکسنگ کو پرموٹ کرنے کے لیے اس وقت باکسنگ کی صورتحالیں بڑی دیگرگوں ہیں اور سب کو پتہ ہے صورتحال کا ابھی جو لاسٹ الیکشن ہوئے ہیں اس کے اندر بھی جو صورتحال بنی ہے وہ سب کے اوپر آیا ہے اور جو جنرل مزمیل صاحب ہیں جو ایک بہت بڑے ادارے سے جن کا تعلق ہے اور ایک بہت بڑے ادارے کے سربرا بھی ہیں اور موت بر ادارہ پاکستان کے اندر سمجھا جاتا ہے جنرل ہیں اور اگر ان کی خواہش ہے کہ وہ پاکستان میں باکسنگ کیلئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میری ان سے غزارش ہے کہ برائے مہربانی ایسے لوگوں کو سپورٹ نہ کریں جنہوں نے باکسنگ کو پاکستان کے اندر تبا کیا پاکستان کی باکسنگ کو تبا کرنے میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ خالد محمود صاحب کا ہے اور یہ سب کیوں پتہ ہے کہ وہ کس طرح یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جنرل صاحب سے چھپائی گئی ہوگی اور ان کے علم میں نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک جہاں دیدہ آدمی ہے اور اگر انہوں نے اتنی بڑی سیٹ قبول کی ہے تو ان کو بھی بہت سارے دوستوں سے اس بات کا علم ہو گیا ہوگا کہ پاکستان کے اندر دو باکسنگ فیدریشن ہیں ایک پاکستان علم پر کیسوسیشن نے کیپچر کیا جو کہ غلط طریقے سے اس کو ہائیجک کیا گیا ہے جس کی ہم فائٹ کر رہے ہیں سنس آٹھ سال سے اور انشاءاللہ اب کچھ تھوڑی سی امید ہو چلی ہے جنرل مضامل صاحب کی صورت میں کہ اگر ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور انہیں صورتحال کا علم ہوا تو انشاءاللہ باکسنگ کے اندر جو ہے وہ اچھی راہیں نکلنے کی امید بہت سارے لوگ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ باکسنگ فیدریشن کے اندر ابھی جو انتخابات کر رہے ہیں جنرل مضامل صاحب کو ایزے ڈھال کے طور پر یہ لے کر آئے ہیں اور ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے ان کو اپنے ساتھ نہیں لگایا یا ہم نے اپنا سربرا نہیں بنایا تو ان کی پاکستان کے اندر فیدریشن میں کوئی جگہ نہیں تھی اور کوئی بھی دپارپنٹ ان کے پاس آنے کے لئے تیار نہیں تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ جنرل صاحب کو ڈھال نہیں بنا چاہیے باکسنگ کی پرموشن کے لئے ہر جو باکسنگ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو کھلے دل کے ساتھ اب بلائیں مٹنگ بلائیں مٹنگ کریں اور جو حقیقی صورتحال ہے اس کو سنیں اس کے بعد جو ہے وہ کوئی فیصلہ کریں میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ بہتر ہوگا جنگی ریاض اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی باکسنگ کے لئے ایک بہت بڑا نام ہے نہ صرف نام ہے بلکہ انٹرنیشنلی بھی بیل نون پرسن ہے بہت سٹرونگ آدمی ہیں باکسنگ کو سمجھنے والے اور باکسنگ کو پرموٹ کرنے والے سنس 1998 سے وہ پاکستان کی باکسنگ کے ساتھ اٹیچ ہے نہ صرف نیشنلی بلکہ انٹرنیشنلی بھی اور ابھی جو پوزیشن ہے ان کی آئی با میں اور ایشیا میں وہ بیل نون ہے ان کو اتنی جو ہے وہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے پاس ویجن ہے باکسنگ کی پرموشن کا وہ پاکستان کے اندر پروفیسر انور چودری کے بعد اگر دیکھا جائے تو ایزے پریزیڈن جو ہے وہ جہانگی ریاض سے اچھا ویجن کسی کے پاس بھی نہیں ہے اور شخصیت بھی بہت سٹرونگ ہے نیشنل وائز بھی اور انٹرنیشنل بھی جو ریل لوگ ہیں وہ سارے بھارے ہیں اب اگر جنرل مضامر صاحب کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میرا ایک بہت اچھا مشورہ ہے ایزے سینئر ہونے کے ناتے باکسنگ لور ہونے کے ناتے ایزے باکسنگ آفیشل ہونے کے ناتے کہ باکسنگ کی پرموشن کے لیے جہانگی ریاض کو بلائے جائے ایزے پریزنٹ پاکستان باکسنگ فیدرشن ان کے ساتھ بیٹھیں ان کے ساتھ بات کریں اور جو باکسنگ کے اندر دو نمبری ہو رہی ہے اس کو برائے مہربانی ختم کریں برائے مہربانی اگر واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں اور قانون کے مطابق جیسا کہ انہوں نے اپنے سپیچ میں کہا بھی کہ ہم قانون کے مطابق کام کریں گے تو قانون جو ہے وہ یہی ہے کہ جو لوگ باکسنگ کی ریال باکسنگ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر کام کریں اور تاکہ پاکستان کی باکسنگ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاکستان بھر کے باکسنگ کے دوستو سابق اولمپیئر انٹرنیشنل نیشنل واکسرو کوچز ریفری ججز سب کو میرا بہت بہت سلام دوستو میں نے مجھے معلوم ہوا ہے کہ پاکستان باکسنگ فرڈیشن کے انتخابات ہو رہے ہیں اور پنجاب میں تبدیلی آ گئی ہے جانب عابد باکسر کو وہاں کا صدر منتخب کیا گیا ہے اور جانب جانگیر ریاض کو ایگزیکیٹیو نیب صدر مقرر کیا گیا ہے اور میری معلومات کے مطابق جانب جانگیر ریاض جو ہے وہ پاکستان باکسنگ فرڈیشن کے صدارت کے لیتشن لڑنا چاہتے اور میری نظر میں جانگیر ریاض سے بہترین شخص پاکستان کو پروفیسر انویل چودری صاحب کے بعد اگر کوئی ملے گا تو اس کا نام ہوگا جانگیر ریاض مجھے انتہائی دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی باکسنگ تباہی کے دہانے پہ پہنچا دی گئی ہے اور مسسل تنزلی کا شکار ہے نیشنل ٹورنمنٹ جو ہوتے تھے وہ بھی نہیں ہوتے جو صوبوں میں لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے ان میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے ٹینور میں ایک بھی آل پاکستان باکسنگ ٹورنمنٹ کروا سکتی صوبہ سرد میں وقار معروف کے بعد ایک بھی نیشنل ٹورنمنٹ اور آل پاکستان باکسنگ ٹورنمنٹ نہیں ہو سکا جو نیشنل بینک کروایا کرتا تھا وہاں تقریباً نو ٹورنمنٹ ہوئے ان کے دور میں اس کے بعد بلوچستان میں جناب فقیر حسین کے بعد ایک بھی آل پاکستان باکسنگ ٹورنمنٹ نہیں ہوا جو نیشنل بینک کرواتا تھا اب آپ یہ بتائیں کہ جب جو ریڑ کی ہڈی ہیں سیم پوزیشن سندھ میں بھی ہے سندھ میں بھی آل پاکستان اور نیشنل ٹورنمنٹ جو ہے وہ تقریباً ختم کر دئیے گئے ہیں اور جو ہے وہ باکسنگ کا برا حال ہے صوبوں میں منمانے لوگوں کو مسلط کیا گیا جس سے باکسنگ تباہی کے دہنے پر پہنچ گئی ہے منمانے طریقے سے بائلاز میں چینجنگ کی گئی ہے جسے آئی باک کا کوئی لینا دہنا نہیں ہے تو میری آپ تمام حضرات سے اپیلیں کہ میں پاکستان کے سینئر باکسنگ آفیشل کی حیثیت سے جناب جانگی ریاض کو ذاتی طور پر جانتا ہوں پوری دنیا کی باکسنگ میں ان کو عزت کا مقام حاصل ہے تو میری آپ تمام لوگوں سے اپیلیں کہ خدارہ اب باکسنگ کو بچائیں تو آپ مہربانی کر کے وہ لوگ جو عوضوں سے چپکے ہوئے انہیں نکال کر باہر کریں آپ دیکھ لیں ان کا کوئی بیک گراؤن نہیں ہے جو اس وقت صدر ہے وہ بھی غیر قانونی ہے پاکستان باکسنگ پرٹیشن کا جو سیکرٹری جنرل ہے وہ بھی غیر قانونی ہے اب غیر قانونی لوگوں کی قانونی حیثیت کون تسلیم کر رہا ہے وہ تسلیم کر رہا ہے جس کا نام ہے پاکستان علم پر کے سوسیشن تو پاکستان باکسنگ کو تباہی کرنے کے دانے تک پہنچانے والا بھی یہ ٹرائک ہے تو آپ سے میری اپیلے کے مہربانی کر کے اب باکسنگ کو بچائیں اور کھل کر سوشل میڈیا پر دیں اور کھل کر جو ہے اپنا اظہار خیال کریں اگر میں غلط ہوں تو مجھے بھی کہیں کہ میں غلط ہوں اگر کوئی سامنے باکسنگ میں غلط کرے تو اسے کہو غلط کرے اللہ تعالی باکسنگ پر رہم کرے اللہ سلام علیکم میں حسین چاہ بات کروں ٹوکی جاپان سے جو نائٹی ایٹی ایٹ اولمپیو پاکستان کے لئے میڈل لیا تھا میں آپ سب سے ریکوست کرتا ہوں بھائی کہ چوبیس تاریخ کو الیکشن ہو رہے ہیں پاکستان میں باکسنگ کے تو پلیز بھائی آپ جو بھی ہیں میرے ٹیم کے جو بھی باکسر تھے ابھی دو سال کوچ بن گئے یا افیشل بن گئے سارے میں سب سے ریکوست کرتا ہوں بھائی خدا رسول کے واسطے اللہ کے واسطے اور ہاتھ چھوکے بڑھتا ہوں کہ پلیز الیکشن ہو رہے ہیں ان میں صحیح طرح سے اوٹ دینا سون سمجھ کے دینا باکسنگ کو اوٹ دینا ہے سون سمجھ کے دیں پلیز اللہ بھی آپ سے پوچھے گا سون سمجھ کے دیں باکسنگ کچھ آگے بڑھے اس سے آدمی اوٹ دینا جو باکسنگ کو بڑھا سکے جو بھی چاروں میں سے جو بھی ہے پلیز آپ سب سے ریکوست ہے میری پلیز اپنا اوٹ سون سمجھ کے دینا اپنی سیٹ کی دینا کہ میرے کوئی سیٹ ملے گی یہ ملے گی یہ اوڈا ملے گا اگر جیتیں گے نہیں نہیں کوشش کریں ہم کو باکسنگ کے ترقی لے کریں باکسنگ ترقی کریں اس لئے ہم نے ہوڈ دے جس کو بھی دیں سون سمجھ گئے دیں اللہ وہ آزد کر کر دیں پلیز میری آپ سب سے ریکوست دیئے اللہ کے پاس دیں بلکل سونجھیں سمجھیں ہوڈ دالنا اللہ رسول کے پاس دیں پاکستان زندہ بات حالات پاکستان بوکسنگ کے کرنٹی ہی سیچوائشن یہ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت ہمیں ہمیں کیا کرنا چاہیے جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہے ہم سب ایک ہو کر پاکستان بوکسنگ کے مستقبل کے لیے کچھ کریں اور اپنے نوجوان نئی نسل کے لیے ان کے فیوچر کے لیے ہمیں کچھ کر سکتے ہیں تو ابھی جو میں دیکھ رہا ہوں کہ موجودہ حالات کو کہ پاکستان میں بھی پاکستان بوکسنگ فیڈریشن کے ایک ہی ٹائم میں دو فیڈریشن کے ایلیکشنز ہوئے تو یہ مجھے بہت نکویز بات کر ہمیں سارے ان باتوں سے ہٹ کر ہمیں پاکستان بوکسنگ فیچر ہمیں ہمیں پاکستان بوکسنگ فیچر ہمیں ہمیں ابھی موجودہ دور میں میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہو رہے ہیں ہمیں ایک کٹا ہونا چاہیے ایک مکہ ہو کر ہمیں کام کرنا چاہیے اتفاق سے اتحاد سے میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب کو ایمان دے ہمت دے ہمیں اتفاق اور اتحاد دے کہ ہم مل کر پھر پاکستان بوکسنگ کو اسی ورل لے ورل پر لائے جب ہم اولمپک گیمز کلنے جاتے تھے کامون ویلڈ گیمز کلنے جاتے تھے ایشن گیمز کلنے جاتے تھے یا سیف گیمز یا ورل بوکسنگ دیفرن کمپیٹشن اور پاکستان بوکسنگ یا سیف گیمز کلنے جاتے تھے ابھی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم سیف گیم گول میڈل نہیں جیس سکتے ہیں سو دسیس بھری اپسٹنگ یہ سوالی نشان ہے کہ پاکستان ترس ترس گول میڈل جیتے رہے سیف گیمز میں ابھی ایک گول میڈل نہیں جیس سکتے ہیں تو ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے ہیں ابھی حالیہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو یانگریہ صاحب آئے وہ بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں میرا تو یہ ہے کہ سب مل کر کام کرو اور جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو آگے آنے دیں جن کو باکسنگ کا علم ہے جن کو باکسنگ کا پتہ ہے تو تب جا کے ایک ڈسپلن کی ڈسپلن کے ساتھ ہم باکسنگ کو اکے لے کے جا سکتے ہیں جس طرح ابھی اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ اس طرح اگر ہماری آلت رہی تو خدا نہ خواستہ ابھی باکسنگ تو نہ ہونے کے برابر انٹرنیشنل لیول پر ہمارے تو پھر اسے بھی بتر نہ ہو جائے تو ہمیں سب مل کر اکٹا کام کرنا چاہئے اور پاکسنگ باکسنگ کے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہئے تو اپنگ دسیس ڈسیس دونڈی اوپشنگ کلاشیز ہمیں پاکسنگ باکسنگ کو سوچنا ہے ہمیں پاکسنگ باکسنگ کو سوچنا ہے پاکستان کی عزت کے لئے ہمیں کام کرنا ہے جاکہ دنیا بر میں ہمارے باکسر چاہ کر ملک و قوم کا نام دنیا بر میں روشن کریں ہم لوگوں نے جتنا ہوسا کام سے ہم نے دنیا بر میں جاکہ پاکستان کے لئے پارٹسپیٹ کی اور اپنا خون پسینائے کر کے ہم نے پاکستان کے لئے میڈل جیتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کمپیٹیشن انٹرنیشنل لیول تک تو انشاءاللہ ہم امید کرتے کہ مستقبل میں ہم دنیا بر میں جہاں بھی کمپیٹیشن ہوا ہم جائیں گے اور اپنی پاکستانی باکسروں کا فائٹ تکیں گے اور انشاءاللہ اللہ کا میابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ میرا بس یہی ایک سجیشن ہے کہ ہم سب کو مل کر اکٹھا کام کرنا چاہیے جی شاید بھائی شاید بھائی شاید بھائی شاید بھائی اسلام علیکم اسلام علیکم پہلے میں کہنا چاہتا ہوں کانگیشن سب پاکستان بکسن فیدرین ایلیکتے ہیں جنگیر ریاز جنگیر ریاز جنگیر ریاز مجھے بہت خانفیدن سے جنگیر ریاز جانگیر ریاز جنگیر ریب جنگیر ری repetitive لیمارک اللہ کاریم لگوں کو بجنگا کریں شکریہ میں ، جنگیر بارہ کامنی شاب سے پسطانی شامن اس بجنگ رقیم لگے ، ایساً ڈیخ assim ، کسی چیز کروں میں نے ملکہ کامشن اس بجنگ رقیم ایساً چیز کبھی متحقیق دیگر لگوں کو ، جنگری ڈیخami معاستر اللہ رقیم ونساً ، نطور ساکت جسد ذیعی اس پاستان شامن شامن موضوع و ایسا جنگری ط هارت خرور جنگری اور ہمیں وہاں جوزے کہ سکتا ہے ہمیں گے رہتے ہیں ہمیں گے رہے گے اور لوگوںوں سے پاکستان فیدرازن کیا اور ہمیں پاکستان کو تکلیم کریں